اہل جنت میں سے جو شخص سب سے نچلے درجے پر ہوگا سب سے آخری درجہ جنت کا 464 464 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں جو سب سے کم درجے پر وہ آدمی ہوگا جس کے چہرے کو اللہ تعالی دوزخ کی طرف سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دے گا اور اس کو ایک سایہ دار درخت کی صورت دکھائی جائے گی وہ کہے گا میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں ہو جاؤں آگے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح روایت بیان کی یہ کہ لیکن یہ الفاظ ذکر نہیں کی جو اوپر جو تین چار احادیث گزر گئی ہیں 461 462 463 یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کے اوپر جو گزر چکی ہے 461 اصل میں ڈیٹیل ہے یہ جنت میں سب سے آخری جو ہے انٹر ہونے والا جو انسان ہے سب سے آخر میں داخل ہونے والا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدم کے بیٹے کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے البتہ انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ اور اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا جائے گا فلان چیز مانگ فلان چیز طلب کر اور جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تمہارا ہے اور اس سے دس گناہ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا اور خوبصورت آنکھوں والی ہوروں میں سے اس کی دو بیویں اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گی اللہ کی حمد جس نے تمہیں ہمارے لئے زندہ کیا سبحان اللہ جس نے تمہیں ہمارے لئے زندہ کیا اور ہمیں تمہارے لئے زندگی دی آپ نے فرمایا وہ کہے گا جو کچھ مجھے انعیت کیا گیا ہے ایسا کسی کو بھی نہیں دیا گیا یہ سب سے آخری درجہ کا جنتی ہے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ دیں اور اسپیشلی یہ جو باتیں دو رومالی ہے اس طرح کی باتیں جو بڑی اچھی لگتی ہے تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسی جو زندگی ہے کسی کو بھی نہیں دی گئی دیکھیں یہ کتنا ہے لوسٹ ایٹرز لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا کہ میرے جیسے زندگی کسی کو نہیں اس دنیا سے بھی دس گناہ بڑی جو ہے وہ جنتوں کا تذکرہ اس میں کیا جا رہا ہے کہ دس گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے سای مسلم 4 6